ہیدر آباد دکشن بھارت کے تلنگانہ راج میں موسی ندی کے کنارے ستھت بھارت کا چوتھا سب سے بڑا شہر ہے جسے نظام کا شہر یا سٹی آف پیلیس جیسے ناموں سے جانا جاتا ہے یہ شہر تلنگانہ راجہ بھارت کے سروادے کی وقصت نگروں میں سے ایک ہے جو بھارت کا سوچنا پرادھوگی کی ایوان جائر پرادھوگی کی کا کیندر بنتا جا رہا ہے ہیدر آباد ربن سنسکرتیوں و پرمپراؤں کا ملن ستھل ہے ایتحاسک روپ سے ہیدر آباد کی بھوگولک ستھتی کافی دلچسٹ ہے یہ ستھان پر ستھت ہے جہاں پر اتر بھارت ختم ہوتا ہے اور دکشن بھارت شروع ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں دو سنسکرتیوں کا سنگم ستھل دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ اس شہر کی جروع میں سنسکرتی، اتحاس، پرمپرہ اور پرکرتی کی آمد گہرائی دھاسی ہوئی ہے جو کی گرف کا اگبھا کرواتی ہے دوستو دوسرے شہروں کی تلنا میں بہتر تقنیق کے کارن آج ہیدر آباد وشہ کے مانچتر پر ایک پرمک شہر بن گیا ہے ساتھ ہی ہیدر آباد نے سوچنا پرادھوگی کی میں تو بنگلور کو بھی پچھار دیا ہے اسی کارنر پورے دیش سے یہاں بڑی سنکھیا میں لوگ ہائی ٹیک کارپوریٹ آفیس میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں ترین ہیدر آباد بھارت کے سب سے ویسٹ اور مہترپور شہروں میں سے ایک ہے تلنگانہ کی راجتھانی ہیدر آباد ایک ایسا شہر ہے جو ہمیشہ سے ہی سوادشت وینجنوں کے ساتھ آتیت کے رنگوں اور ورطمان کے گلیمر کو پوری طرح سے سنجوئے ہوئے ہیں نجابی تھاٹ بات کے شہر کا مکھیا کرشن چارمینار جو دیش و دیش کے پرٹکوں کو سال بھرا کرشت کرتے ہیں یہ بھارتیہ مہانگر بنگلور سے پاک سو چوہتر کلومیٹر دور ہے اور ممبئی سے سات سو پچاس کلومیٹر دور ہے تتہہ نئی دلی سے پندرہ سو ایک کیاون کلومیٹر دور ہے دوستو ہیدر آباد میں ستھتی ٹی وی نرسبہ را فلائی اوور بھارت کا سب سے لمبا فلائی اوور ہے جو کی لگ بھر گیارہ کلومیٹر تک پھیلا ہے اس کے علامہ ہیدر آباد میں ستھت رامو جی فلم سٹی بھارت کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہے جو لگ بھر دو ہزار ایکڑ میں پھیلی ہے یہی ایشیا کے سب سے لوگ پریئر پرٹن ایون منورنجن کندروں میں سے ایک ہے کیونکہ بھارت کی سب سے مشروع فلم باہو بلی بھی ہیدر آباد میں ہی بنائی گئی تھی فرین ہیدر آباد کا رہن سہن بھارت کے جیدہ تر شہروں سے کافی اچھا ہے یہ شہر لگھگ دو سو سترہ ورگ کلومیٹر شیطرفل تک پھیلا ہوا ہے اور ورطمان میں شہر کی جنسنکھیا نبے لاکھ کے لگھگ ہے اور یہاں پر رہنے والے لوگوں میں چونسٹ پرسنٹ ہندو تکہ تیس پرسنٹ مسلمان اور باقی ارنے دھرم کے لوگ رہتے ہیں دوستو ہیدر آباد شہر آئی ٹی سوفٹ ویئر کے لیے بھی کافی مشہور ہے یہاں پر مائیکروسوفٹ، یاہو، اوریکل اور امیزن جیسی بڑی بڑی کمپنیوں کے آفیس ہے اس کے ساتھ ہی ہیدر آباد میں تیرہ وشو ودیالہ بھی ہے ایک میں سے چھ راج کیے اور تین کندریے وشو ودیالہ ہیں اور باقی چار میں سے دو مانت اور دو نجی وشو ودیالہ ہیں اس کے علاوہ یہاں کئی سارے انجنئرنگ کالیج بھی موجود ہے دوستو اگر بات کریں ہیدر آباد شہر کے اتحاس کی تو کسی سمئے اس شہر کا نام بھاگے نگر ہوا کرتا تھا یہاں پر کتب شاہی، بگو اور ایمم نجابوں نے راج کیا تھا اس کے ساتھ ہی دنیا کا سب سے مشہور کوہی مور ہیرہ بھی ہیدر آباد کی گرکنڈا کی خان سے نکالا گیا تھا دوستو بھارت کی آزادی کے بعد انیس سو چھپن سے دو ہزار چودہ تک ہیدر آباد آندر پردیش راج کی راج دھانی تھا لیکن دو ہزار چودہ میں آندر پردیش اور تیل انگانہ کے نرمان کے ساتھ ہی سے دونوں راجیوں کی راج دھانی کے روپ میں پھر سے تیار کیا گیا تھا دوستو ہیدر آباد میں ستھت چار مینار ہیدر آباد کی پہچان ہے جو بھارت کی سب سے سندر سرمجناو میں سے ایک ہے یا دی آپ نے ہیدر آباد آ کر چار مینار نہیں دیکھا تو آپ کی یاطرہ اگھوڑی ہے ساتھ ہی ہیدر آباد کی بدھ پتیمہ بھارت میں ستھت ایک اکھند پتھر کی مورتی ہے یہ گوتم بدھ کا دنیا کا سب سے اوچا مونولت ہے جسے حسین ساغر کے بیچ میں جبرالٹر راکٹر بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی بڑھلا مندر ہیدر آباد میں سب سے مہتوکون ہندو مندروں میں سے ایک ہے اور پورے ورش کی تھیاتریوں دوارہ اسے اکثر دیکھا جاتا ہے رام کرشن مشن کے سوامی رنلاکنند ڈورا نرمیت بڑھلا مندر بھگوان وشن کو سمر پتھائیں ساتھ ہی یہ نگر بھارت کے سب ہی پرگوک شہروں پریبان کے سب ہی ماتھیموں دوارہ اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے اور اچھی طرح سے سیوا فردان کرتا ہے کیونکہ یہ شہر دیش کے سب ہی مکھے راجمارگوں سے جڑا ہوا ہے ساتھ ہی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نسٹ ویڈیو میں ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب جرور کریں